موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب میں اٹھیک اور امید کرتی ہوں آپ ہی ٹھیک ہوں گے موسیقی 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 کلپ بنا لی تھی تو اس کے بعد تین چار دن بعد میرے ہزمین فون سہی کروا کے لے کر آئے تھے تو اس کے بعد ہمیں جانا تھا بینک تو بینک کا کچھ کام لپٹانا تھا تو ہم کشت جمع کرنے جا رہے تھے اور اس کے نیو پیپر بننے تھے تو میرا سیٹ رکھا ہوا ہے کم سے کم جب میری شادی ہوئی دینا تو تین مہینے بعد میرا سیونے کا سر سیٹ تھا یعنی کی جو میری گولڈ کی جویلری تھی وہ میری وہاں پہ رکھ دیتی کیونکہ پیسو بہت زیادہ ضرورت تھی تو اس پیسے رکھ دیتی تو ابھی بہت سال ہو گئے ہیں کم سے کم پانچ سال ہو گئے میں چیز کو رکھے ہوئے تو سوچ رہی ہوں کہ کسی اب اسے چھوڑا لینا چاہیے لیکن ابھی ایسا انتظام نہیں ہے بس ہمارے گھر سے بہت دور پڑ جاتا ہے بینک ان کے نانی کے گھر کے پاس ہے تو وہیں پر ہی جانا پڑتا ہے ہمیں اور بہت زیادہ ٹائم بھی خرچ ہوتا ہے اور پیسے بھی لگتے ہیں پر کیا کرنا پڑتا ہے چیز رکھی ہوئی ہے چیز زیادہ ہے پیسے کم ہے پھر بھی جانا تو پڑے گئی اپنی چیز کے لیے اور لوگ پاک سوچتے ہیں جیسے کی شادی ہوئے گی اور ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے ادھر جائیں گے کھومنے ادھر جائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ریالٹی میں آپ کو وہ ساری ذمہ داری مل جاتی ہیں آپ پر کچھ کرزہ ہوتا ہے آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو بس آپ اسی سب چیزوں میں علچے رہ جاتے ہیں میرے ساتھ کسی کے ساتھ ہوا ہو یا نہیں ہوا میرے ساتھ تو یہی ہوا میں بس انہی سب چیزوں میں رہ گئی نہ میں کہیں آنے کیوں نہ جانے کیوں میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس وقت تو اب تو میں پھر بھی اپنا نکلنے لگی ہوں ورنہ میں پہلے بلکل بھی کہیں پر بھی نہیں جاتی تھی صرف گھر میں رہتی تھی ممی کے پاس جاتی تھی یا گھر پہ رہتی تھی اپنے تو کہیں بھی نہیں جاتی تھی اور میرا تدل کرتا تھا کہیں میں گھومنے جاؤں اپنے ہزرین کے ساتھ کچھ کروں لیکن کوئی مطلب نہیں ہے کسی کو کوئی انوارمنٹ نہیں ہے صرف اور صرف سب اپنے مطلب کے لیے ہی ہوتا ہے اور پیسہ آج کل کی زندگی میں ریالیٹی یہ ہے کہ بس پیسہ ہی سب کچھ ہے پیسہ ہوگا تو آپ کی عزت ہوئے گی وقت ہوئے گی ورنہ تو کوئی کوئی کچھ نہیں کرتا تو پھر کیا کروں انت باتوں کو کچھ کر کے چلے چھوڑیے اس کے بعد ہم گئے تھے جمعہ مارکٹ لگتی ہے تو یہاں پہ ہمارے سبزی بگیرہ مل لائی تھی تو ہم بہت دنوں بعد گئے تھے جمعہ مارکٹ تو یہاں سے ہم نے لیا تن نیبو کا اچار تو ابھی میں نے لے لیا ہے لیکن میں اپنے گھر میں بھی ڈالنے والی ہوں نیبو کا اچار کیونکہ مجھے اپنے ہاتھ کا یہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہے مارکٹ کی بھی اچھی ہوتی اچھا ہی ہوتا ہے اچھا تو وہاں سے ہم لے کر آئے تھے چھولے بٹورے تو چھولے بٹورے کی بیس روپے کی پلیٹ تھی بیس روپے کی دو بٹورے آئے تھے اور چھولے اچھار اور پیاز وغیرہ تو ہمیں ہم نے سوچا کہ چلو لے لیتے ہیں بہت دنوں گھتے ہیں چھولے بٹورے کھائے ہوئے اسی مارکٹ جو لگتی ہے سوم بزار منگل بزار بود بزار تو ان میں جو چھولے بٹورے ملتے ہیں جو انہوں نے سٹول لگا رکھا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور ایسا سواد جو ہوتا ہے ایسا ٹیسٹ جو ہوتا ہے کوئی نہیں مل سکتا اور بنا تو آپ اچھے ریسٹورنٹ سے لیں گے ایسے لیں گے تو وہ بہت زیادہ کوسٹلی پڑتے ہیں اور یہ ریسنیبل پرائس میں مل جاتے ہیں تو گھر میں رکھیتی مٹر آلو اور میں نے اسے ڈال کے پلاو بنا لیا تو بہت زیادہ ٹیسٹی بناتا ایسی ویسے ان کے لئے چلاتے لیتے ہیں اور ایسی کی سروسنگ ابھی بھی نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں کب کروائیں گے میرے ہزبین تو یہاں پہ میں نے ناشتہ بنا لیا تھا اب سو گئتے کھانوانا کھا کے اب میرے زیادہ کچھ بن نہیں پا رہا ہے چوک پر گرینا تو مجھے چکر آ گئے اور زور سے میں گر گئی اور مجھے کچھ بھی یعنی کی ایک دم سے میرے آنکھوں کے سامنے بلیک آؤٹ ہو گیا تھا کچھ نہیں دیکھا مجھے ایک دن سے وہ تو تھوڑے دن میں میرے کوش آگیا جو اٹھ کے میں اپنے گھر پر آ گئی تھی تو یہاں پہ میں پنکاوں کا چلا کے میں دیکھنے کے لئے آئی تھی میرے پنکا چلا دیتی یہاں پہ کیرسکومری تھی ہماری تو یہاں پہ انہوں نے بنایا تھا نیبو پانی تو دیکھے کس طریقے سے پھیلا رکھا ہے سب طریقے میں یعنی کی نیبو پانی تو بہت تیسٹی بنایا ہے لیکن کچھن دیکھیں کس طریقے سے پھیلا دیا انہوں نے پر کوئی بات نہیں مجھے تو نیبو پانی بھینا تھا اس کی تیسٹی طریقے سے مل جائے ان کو یہ ہاتھ کا بنایا کیونکہ میرے سے نیبو نہیں چھوڑنے میں ہاتھوں میں درد ہوتا ہے میں سے نہیں ہوتا ہے نیبو نہیں چھوڑنے مجھے پہل زیادہ آل کس آتا ہے تو انہوں نے بنا لیا تم تو میں نے بنا لیا تھا میرے سر میں بھوت جائے درد ہو رہا تھا کچھ دنوں سے میری طویت خراب ہو رہی ہے اور آپ کو بتا دوں میں کہ اگر کوئی آپ کے پاس رہتا ہے تو وہی ٹینشن نہیں دیتا آپ کو دور رہ کے جیسے کہ آپ امریکہ میں بھی رہے ہو تو آپ کی کچھ چیزیں دیکھ کے لوگ بگ آپ پہ باتیں بناتے اور آپ کو ہر طریقے سے ٹینشن دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود تو کچھ ٹینشن لیتے نہیں لیکن آپ کو دیں گے اور ٹینشن دے دیں گے وہ تو سنایا آپ نے ہوگا جو آسمان میں اڑتی ہے باز تو لوگوں کی میرے اوپر اس طریقے سے باز والی نظر ہے وہ اپنے آپ تو دیکھتے نہیں لیکن دوسروں کو وہ ضرور دیکھتے ہیں یہ میں تربوز کھایا یہ تربوز رکھا ہے کئے تربوز کھا رہی ہیں بلیاں ہیں بسکٹ کھا رہی ہیں ان کا تو خرچہ بہت ہے ان کا تو یہ بہت ہے میرا ہی خرچہ بہت ہے میرے گھر میں جو بھی چیزیں رکھی ہیں وہ میرے پیسو کی اور میرے ہزبین کی پیسو سے خریدی رہی ہیں آپ کو کوئی دکت نہیں چاہیے کیونکہ میں کسی کے پیسو سے کچھ سمان نہیں خرید رہی اپنے پیسو سے سمان لیتی ہوں اپنے اوپر خرچ کر رہی ہوں اپنے ہزبین پر اپنے کیٹس پر خرچ کر رہی ہوں کسی کو کوئی بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے تو مارکٹس میں لے کر آئی تھی سیتا فل تو مجھے سیتا فل بہت اچھا لگتا ہے تو میں اسے اچھی طرح سے اپنا بناوں گی لیکن میں اسے کھٹا میٹھا والا نہیں بناتی ہوں صرف اس میں اپنا اچھی طریقے سے ٹماٹر پیاز اور یہ سب چیزیں اچار کا مسالہ ڈال کریں پھر بناتی ہوں تو بہت اچھا بنتا ہے تو میٹھا والا میرے ہزبین کو اچھا ہی لگتا ہے تھوڑی سی چینی بھی رلتی ہے اس کے اندر تو وہ کھٹا میٹھا ہو جاتا ہے تو ہم نے تو تو اسے روٹی سے ہی کھایا تھا اور میرچ کھائی تھی میرے ہزبین نے ویسے میں نے ہری میرچوں میں ہی بنایتا اور یہ دیکھی تو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہماری جینگو جی تو ان کے نا آج کار بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں تو یہ اپنے نئے نئے بال نکار لیں تو پورانے بال ہم پہ گرا دیتے ہیں تو میں تو ہزبین کے اوپر ایسا لگتا ہے ان کو گولے کہ میرے اوپر سارے بالی بال لگے رہے تھے تو میں نے میرے اوپر بھی لگے رہے تھے تو پر میں نے ان کا آج کار رہے دو بار ان کے اوپر کنگی کر دیتی ہوں پر ان کو کنگی کرنے کے بعد مجھے نہ آنے جانا پڑتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بال میرے اوپر شپک جاتے ہیں پھر مجھے بہت زیادہ حقص آتا ہے وہ فیس پر آتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ حقص آتا ہے اور میرا اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپین کرتی ہوں میں اپنے کیوٹی کیوٹی جنگو کے ساتھ یہ بلکل ہی شیطانی کرتا لیتا ہے دیکھو میں نے اسے پکڑ رکھا ہے تو ابھی دیکھو چھپ شاپ بیٹا بھائی دیکھیں سلام کر رہا ہے سلام علیکم میں نے بہت زیادہ آرام سے بیٹھ کے میں ساتھ کھیل رہا تھا اور جانو جو تینوں سو رہی تھی آرام سے تو میں اسے لے کے بیٹھ گئی میں ایک ایک کر کے دونوں کو لے کے بیٹھتی ہوں اور یہ دیکھیں کتا کیوٹ پیس بنا رکھا ہے کتا پیارا لگا ہے میرا بچہ بہت زیادہ مجھے معصوم اور بہت زیادہ پیارا لگتا ہے تو ایسی میں اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپین کرتی رہتی ہوں اور ان کے بال ہے نا کٹوان ہے ہمیں تو میں اس کا ریزر ہے نا اب آرڈر کروں گی تو بہت جلد اس کو بال کاٹ دیں گے کیونکہ گرمی ہو رہی ہے نا تو اس بلوک کو مہین کرنے جایے